ہائی گائیس آپ سب کیسے ہو نمستے سیسے کالاداب تو چلیے گائیس آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیگنر آپ بیگنر ہیں تو آپ میکپ کیسے کر سکتے ہیں آئی میکپ بھی باتانے والے ہیں فیس میکپ بھی باتانے والے ہیں تو ویڈیو کلار تک بنے رہیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کمنٹ جلور کرنا تو گائیس سب سے پہلے میں آپ سب کو تھینکیو بول دیتی ہوں ایڈوانس میں تو چلیے آئی برو فیل ہو چکا ہے آئی برو میں آنکھوں پہ ہم کنسیلر اپلائی کر لیے ہیں کنسیلر اپلائی کرنے کے بعد ایک پھلیٹ برس سے فلیٹ نہیں بلیٹ تو دوستو آئی میکپ کرنے والے برس سے آئی بلینڈ کر لیا ہم میں نے فاؤنڈین سن یہ کنسیلر کو اس کے بعد یہ ایڈیس کا ریڈ کلر کا کاجل آئی لائنر بول سکتے ہیں اس سے ہم آئی میکپ کر رہے ہیں تو دیکھیں کتنا سندر آئی میکپ ہو کے ہوا ہے اس سے میں نے کی کیا ہے تو چلیے اس کا ویڈیو میں آپ کو اسٹے با اسٹے بات آتی ہوں آپ آئی برو فیلنگ دیکھئے لیے ہیں تو اس کے بعد یہ ایڈیس کا یہ دو کاجل دکھ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ پیگمنٹیٹ ہے ایڈیس کا کچھ مطلب کچھ پروڈک اچھا ہے کچھ نہیں اچھا رہتا ہے لیکن یہ دیکھیں میں آئی لیٹ پکیول میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں لیکن دم لائن میں ڈرو کر رہی ہوں اس کے بعد لاسٹ میں میں اس کو برس سے بلینڈ کر رہی ہوں کر دوں گی تاکہ یہ اچھا لگے دیکھنے میں کہ ہاں آئی میکپ ہوا ہے ایسا نہ لگے کہ ہاں کے اور اپلائی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اپلائی کر کے بلینڈ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کو بلینڈ کر کے بیچ میں جو خالی بچ رہا ہے آئی لیٹ تو وہاں میں سیمری سیڈ گولڈن کلر سیمری سیڈ بول سکتے ہیں اورینج کلر بھی بول سکتے ہیں دیکھنے میں تو اورینج لگ رہا ہے اتنا گولڈن نہیں لگ رہا ہے جو پیلا دیکھے نا اس کو گولڈن جو اتنا گولڈن نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں نے کل لائن کو بھی بلینڈ کر دیا ہے برس سے بلینڈ کر دیا تو اور بھی زیادہ سندھا لگتا ہے بلینڈ کر دیجئے گا تو پور پیشنا جیسا لگتا ہے اب بلینڈ نہیں کریے گا تو نہیں لگے گا لگیا کہ نو سکھے آدمی کیا ہے اس کے بعد یہ بلو ہیون کا آئی لائنر ہے اتنا سندھا ہے دوستو یہ گرمیوں میں لونگ لاشٹک تک چلتا ہے اور یہ ایک دم واٹر پروف ہے اس کو آپ ایک بار خرید کے دکھئے گا اتنا افرڈبل پرائز میں آپ کو مل جائے گا یہ آئی لائنر کے اپسوچ بھی نہیں سکتے ہوں تو یہ پلائی کر لی ہوں میں تھوڑا سا بینڈ بھی نکال لی ہوں اور یہ گریے کلر کا میں وہی ایڈیس کا ہی آئی لائنر کا جل میں واٹر لائن کے نیچے لگا رہے ہوں ہاف میں لگا رہے ہوں ہاف میں لگا رہے ہوں کی اور اچھا لگے گا آئی میک اپ تو یہ رہا فائنل آئی میک اپ اور مسکارا بچا ہوئے دوستو تو آئی لیسے کو کل کر لیتے ہیں جو ہمارے اریجنل آئی لیسے سے کل کرنے کے بعد مسکارا پلائی کریں گے اور یہ جو میں نے اپلائی کیا ہے واٹر لائن کے نیچے تو اس کو سموچ کیا ہے میں نے برس سے مطلب اس کو سموچ کر لیا ہے تاکہ اچھا لگے دیکھنے میں اچھا لگے آئی میک اپ آئی میک اپ اور اپلائی کر لیا ہے مسکارا مسکارا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ضرورت پڑتا نہیں ہے یہ اتنا سندر مسکارا ہے گایز تو دوستو ہم بڑھتے ہیں فیس می اپ کی طرف آئی میک اپ ہو گیا ہے سب سے پہلے پرائیمر اپلائی کر لیا ہے میں نے پرائیمر اپلائی کرنے کے بعد یہ لیکمی کا فاؤنڈینسن ہے اتنا چیپ ہے نا اتنا فل کبریج نہیں دیتا ہے ساید دوسرا والا مطلب دے سکتا ہے اور سب لیکمی کا فاؤنڈیشن ہے میٹ والا وہ دے سکتا ہے کبریج لیکن یہ اتنا کبریج نہیں دیتا ہے مطلب لگے گا کہ ہاں نو میکپ آلا لوپ لگے گا اس کے اوپر اگر آپ کمپیکٹ پاوڈر لوگ پاوڈر اپلائی کر لیے نو تک دم فل کبریج آ جاتا ہے کبریج تو آ جاتا ہے اگر اس کے اوپر فاؤنڈیشن ہے تو میرا داگ دبک جب کبر ہی نہیں کرتا ہے تو کیسا فاؤنڈیشن ہے آپ کے پاس ایسا ہی فاؤنڈیشن ہونا چاہیے جو کیا آپ کے فیس میں سارا پیگمنٹیٹ کو کبر کر لیں دار سرکل کو کبر کر لیں ایسا ہی فاؤنڈیشن ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لوگ پاوڈر اپلائی کیا تھوڑا بہت دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا کہ ہاں اچھا میکپ ہوا نہیں تو یہ کیوں لیکمی کا فاؤنڈیشن اپلائی کر لیں گنا یہ پتہ نہیں کیسا چھوڑو لیکمی کا فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد میں نے لوگ پاوڈر اپلائی کر لیا کیونکہ کرمی کا سیجن ہے اور کہیں پسینا ہوتا ہے چہنے ہوتا ہے لیکن سیڈ سیڈ جو جہاں جہاں ہے رہتا ہے وہاں تو پسینا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے یہ بلس پاوڈر بلس اس کے بعد میں کنٹور کیجئے یہ جہاں جہاں میں نے بلس اپلائی کیا ہے وہاں وہاں کی تا سندھر لگ رہا میکپ جس جس میکپ فینیس ہو رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے مطبق ختم ہو رہا ہے تا سی میکپ لک اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے میکپ کو ٹیس کر لیا فیکس کرنے کے بعد چلتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ فائنل لک دیکھنے کے لئے آیار ہونا ہاں لپسٹک اپلائی کرنے کے بعد آپ فائنل لک دیکھنے کو ملے گا تو پہلے وارٹ پہلے آؤٹلائن بنا لیتے ہیں اسی سے جس سے میں نے آئی میکپ کیا ہے اسی سے میں نے آؤٹلائن بنانے کے بعد یہ پینک سا میرے بہت زیادہ پرسند ہے یہ پینک لپسٹک تو یہ دیکھیں پینک لپسٹک اپٹائی کرنے کے بعد یہ رہا ہے یہ ماتھا پٹی میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھ لیے ماتھا پٹی میرا نیکلے سے تو یہ لکا پک سا لگتا تو بائی گئیز